بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ورڈ پریس کمپلیٹ کورس فروم زیرو ٹو ہیرو اینڈ ہاو ٹو ارن مرنی وید ورڈ پریس یوٹیو پر کوئی بھی کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے سب کے مائنڈ میں یہ کوسٹن ضرور آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کورس کیسا ہوگا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں اور کورس کی آٹھ دس ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ کورس اچھا ہے یا برا اور اگر وہ کورس اچھا نہ ہو تو ہمارا ٹائم اور ریسرچ ساری ضائع ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو اس کورس کی آٹھ دس ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کروں گا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ بات اچھے سے کلیر ہو جائے گی کہ یہ کورس آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں اور اس کورس کے بعد آپ لوگوں کیا فائدہ ہوگا یہ انٹرو ویڈیو تھوڑی لمبی اور بورنگ ہو سکتی ہے لیکن نیکسٹ ویڈیو سے انشاءاللہ ہم کورس سٹارٹ کریں گے اور آپ لوگ بلکل بھی بور نہیں ہوں گے بٹ کورس انٹروڈکشن ویڈیو بہت امپورٹن ہوتی ہے تو اس کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا ہم ورڈ پرس سیکھنا بہت جلد سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ پوائنٹس کلیر کرنے بہت ضروری ہیں نمبر ون کن لوگوں کو یہ کورس کرنا چاہیے نمبر ٹو کیوں آپ لوگوں کو یہی کورس کرنا چاہیے نمبر تھری یہ کورس کرنے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور نمبر فور اس کورس میں آپ لوگوں کو گیا ایکسٹرا بینفیٹس ملیں گے جو آپ کو یوٹیوب پر فری کورسز میں نہیں ملتے تو سب سے پہلے ہم پوائنٹ نمبر ون کلیر کر لیتے ہیں what you will learn from this کورس اور اس کورس کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ آرموسٹ ہر کیٹاگری کی پروفیشنل ویب سائٹ ڈیزائن کر سکیں گے وہ بھی کورڈنگ کے بغیر اور اس کورس کو کرنے کے لیے پہلے کسی قسم کے نالج کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں آپ لوگوں کو بلکل بیسک سے گائیڈ کروں گا آپ لوگوں کے پاس جسٹ ایک کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کو ڈومین اور ہوسٹنگ بائے کرنی کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ورڈ پریس کو ہم اپنے پرسنل کمپیوٹر پر انسٹال کریں گے اور اپنی ساری پریکٹس وہیں پر کریں گے اور جب آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوسٹنگ اور ڈومین کیسے اور کہاں سے بائے کرنی ہے اور اس پر ویب سائٹ کیسے ہوسٹ کرنی ہے اچھا ایک چیز میں کلیر کر دوں اگر آپ لوگوں کو ڈومین ہوسٹنگ یا کوئی اور ورڈ جو میں اس انٹرو ویڈیو میں بولوں گا آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں میں کورس میں ایکسپلین کروں گا یہ جسٹ انٹروڈکشن ویڈیو ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو ایک کورس کا آورویو ہی بتا رہا ہوں اب نیکسٹ پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کورس کو کرنے کے بعد آپ لوگ کسی بھی ٹائپ کی ایک اومرس ویب سائٹ بزنس ویب سائٹ پورٹ فولیو بلوگ میمبرشپ ویب سائٹ ریسٹورنٹ کوکنگ ریئر سٹیٹ یا جو بھی آپ لوگ کے مائنڈ میں آتی ہے کہ میں اس ٹائپ کی ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں وہ آپ لوگ ایزیلی کر سکیں گے بغیر کوڈنگ کے صرف ورڈ پریس کی ہیلپ سے اور اس کورس میں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو جسٹ ورڈ پریس سکھا دوں گا اور پھر آپ لوگ خود دیزائننگ کرتے رہیں گے بلکہ میں آپ لوگوں کو ہر کیٹگری کی ویب سائٹ خود دیزائن کر کے دکھاؤں گا اور ٹرسٹ می آپ لوگ جب تین چار ویب سائٹ کو میرے ساتھ دیکھ کر بنائیں گے میرے سٹیپس کو فالو کر کے اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ اتنے ایکسپرٹ بن جائیں گے کہ آپ لوگ ہر ٹائپ کی ویب سائٹ ایزیلی بنا لیں گے نیکسٹ ہم ویب سائٹ میں صرف ویب سائٹ بنانا ہی نہیں سیکھیں گے بلکہ میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ کیسے آپ اپنی ویب سائٹ سے ارننگ کر سکتے ہیں کس طرح سے ویب سائٹ میں ایڈ پلیس کرنے کے لیے آپ لوگ جگہ بنائیں گے کونسا پیج بیلڈر بیسٹ ہے اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے پیج بیلڈر بیسیکلی ویب سائٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے خیر یہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کو آگے کورس میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا نیکسٹ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ویب سائٹ کو سیکھنے کے بعد ڈیفرنٹ فری لانسی ویب سائٹ پر جا کر ویب سائٹ کے سروس کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ارنگ کر سکتے ہیں جی ہاں یہ بالکل پوسیبل ہے اور آپ لوگ ویب سائٹ سے بعد ہم ویب سائٹ کی ایسیو کرنا بھی سیکھیں گے کیونکہ ویب سائٹ بنانے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ اس کو رینک کروانا ہی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ہم دیکھیں گے کس طرح سے آپ اپنی ویب سائٹ کو رینک کروا سکتے ہیں نیکسٹ کس طرح سے ہم پروفیشنل تھیم دھونڈ سکتے ہیں اور ایسی تھیم جو پہلے سے ایسیو فرینڈلی ہو اور جو گوگل میں جلدی رینک ہو سکے کس طرح سے ہم اپنی مرضی کا ہیڈر اور فوٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں اگین یہ ہیڈر اور فوٹر کا آپ لوگوں کو اگر نہیں پتا تو یہ میں کورس میں ایکسپلین کروں گا اس کے علاوہ ہم سیکھیں گے کیسے آپ لوگ تھیم کو ایمپورٹ اور کسٹمائز کر سکتے ہیں پلگنز کیا ہوتے ہیں کیسے آپ لوگ اپنے لئے ریکوائیڈ پلگنز ڈھونڈ سکتے ہیں کیونکہ پلگنز تو ہر ٹائپ کا ایویلبل ہے لیکن بیسٹ پلگنز ڈھونڈنا بھی ایک آرٹ ہے کیسے آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کو ہیکنگ یا وائرس سے سکیور کریں گے کس طرح سے آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کی سپیڈ کو انکریز کر سکتے ہیں باقی ویب سائٹ میں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں پیجیز پوسٹ میینیوز اور اس کے علاوہ کافی زیادہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں جو آگے میں آپ لوگوں کو کورس میں ایکسپلین کروں گا لیکن یہاں پر میں نے اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ویڈیو آر ریڈی لمبی ہو رہی ہے اب میں آپ لوگ ایکسپلین کرتا ہوں پوائنٹ نمبر ٹو کہ کیوں آپ لوگوں کو اسی کورس کو چوز کرنا چاہیے کیونکہ سٹارٹ میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کو کلیر ہو جائے گا کہ آپ کو یہ کورس کرنا ہے یا نہیں تو وہ چیز میں یہاں پر ایکسپلین کروں گا کہ کیسے آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہی کورس تھا جس کے آپ لوگوں کو تلاش تھی ویل اس کے لئے آپ لوگ دو تین چیزوں کو فالو کر کے آئیڈیا لگا سکتے ہیں نمبر ون ایک آبویس اور سمپل میتھر یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کے نیچے لائکس کمنٹس سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں اب افکورس کورس کی پہلی ویڈیو پر تو آپ لوگوں کورس کا فیڈبیک کوئی نہیں دے گا تو میں پہلے تو آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ کورس کی پلی لسٹ کی لاسٹ ویڈیو میں جائیں اور وہاں لوگوں کا فیڈبیک دیکھیں کیونکہ موسٹی لوگ اینڈ پر ہی اپنا فیڈبیک دیتے ہیں اور میں اپنے تمام ویورز سے جو اس کورس کو کریں گے ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ کورس کی ہر ویڈیو پر یا ایڈلیسٹ کورس کی لاسٹ ویڈیو پر اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور یہ صرف میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا زندگی میں یہ ایک اچھی عدد ضرور اپنائیں کہ لوگوں کو ہر چیز کا فیڈبیک دیا کریں چاہے وہ آن لائن فیلڈ ہو یا آف لائن میں یہ بلکل نہیں کہہ رہا کہ اچھا فیڈبیک ہی دیں آپ کو یہ کورس جیسا لگے گا اسی کے مطابق اپنا فیڈبیک دیں آج اگر آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کاش مجھے اس کورس کا ریل فیڈبیک مل جائے تو کل کو کوئی دوسرا بندہ جو اس کورس کو سٹارٹ کرے گا وہ بھی یہی ایکسپیکٹ کرے گا اس لئے دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کریں گے تو آپ لوگوں کے لئے خود آسانیہ پیدا ہو جائیں گی یہ صرف اس کورس کا نہیں بلکہ زندگی کا بھی اصول ہے اس کے علاوہ دوسری چیز جس سے آپ لوگ اس کورس کے فیڈبیک کو جج کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے ایک ویب سائٹ کو ڈیزائن کیا ہے وہ بیسکلی ایک کورس ویب سائٹ ہے جہاں پر لوگ اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویب سائٹ کو اپن کر کے اس کے نیچے اپنا فیڈبیک دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی کورس سے ریلیٹڈ فیڈبیک آئیں گے وہ جسٹ ایک ہی جگہ پر آپ لوگوں کو مل جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو الگ الگ ویڈیوز کو اپن کر کے یا کورس کی لاسٹ ویڈیو کے جا کر دیکھنا پڑے گا تو ہی کورس کے ریویو ملیں گے جس طرح آپ لوگ نے شاید کبھی پیڈ کورسز ویب سائٹ کے اوپر دیکھا ہو کہ پورے کورس کے ریویو ایک ہی سیکشن میں آ جاتے ہیں اور اس ویب سائٹ کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب اس ویب سائٹ کے اوپر ریویو کیسے پوسٹ کرنا ہے اور آپ لوگ کیسے جا کر ریویوز دیکھ سکتے ہیں اور تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ اس کے اوپر لوگ ریویوز کو کیوں پوسٹ کریں گے تو اس کے لیے بیسکلی میں نے ایک چھوٹی سی اٹریکشن رکھی ہے کہ اگر آپ لوگ اس ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے تو آپ لوگوں کو اس کورس سے لیٹڈ کچھ ایکسٹر چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور وہ ایکسٹر چیزیں کیا ہیں وہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے انٹ پر بتاتا ہوں فیلحال جو میں آپ لوگوں کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نیچے ڈسکرپشن میں لنک کے اوپر کلک کریں اور اس ویب سائٹ کے اوپر جا کر اس کورس سے ریلیٹڈ ریویوز پوسٹ کریں اور دوسرے لوگوں کے ریویوز دیکھیں وہاں پر آپ لوگوں کو سمپلی ریویوز اور سٹار ریٹنگ سے ہی پتا چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کورس کرنا چاہیے یا نہیں باقی اس چیز کی گارنٹی میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ اس کورس کے بعد آپ لوگوں کو کوئی دوسرا کورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایون چھوٹے سے چھوٹا پوائنٹ بھی آپ لوگوں کہیں سے جا کر سرچ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ میں ہر پوائنٹ اچھے سے ایکسپلین کروں گا اور اگر آپ لوگوں کوئی ایکسٹرا مسئلہ آتا ہے تو آپ لوگ ویڈیوز کے نیچے جو کمنٹس کریں گے میں اسی ٹوپک سے ریلیٹڈ ایک نیو ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو ایسے ہم ہر چیز کو کلیر کر لیں گے کیونکہ موسلی یہ ہوتا ہے کہ ہر کمپیوٹر کے ہر وینڈو کے یا ہر ہوسٹنگ کے کچھ اپنے مسئلے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مسائل میری سائیڈ پر نہ ہیں لیکن آپ کو وہ دیکھنے کو ملیں تو اگر آپ لوگ وہ کمنٹ میں مجھے بتائیں گے تو میں ان کا سلوشن بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا باقی یہ اے ٹو زی کمپلیٹ ورڈ پریس کورس ہوگا جس میں میں آپ لوگ ایک ایک ٹوپک کے اوپر الگ الگ ویڈیو بنا کر سمجھاؤں گا تو بات میں اگر آپ لوگ کوئی چیز بھول بھی جائیں گے تو آپ لوگ ڈائریکٹلی اس ویڈیو پہ جا کے اس پارٹیکولر ٹول یا فنکشن کو سیکھ سکیں گے ورنہ اگر میں پانچ سات گھنٹے کی ایک ہی ویڈیو بنا دوں گا تو آپ لوگ کو اس پیسفک ٹوپک دھوننے میں بہت پروبلم ہوگی اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کورس میں کیا آپ لوگوں کو ایکسٹرہ دیکھنے کو ملے گا تو میں آپ لوگ کو ڈاؤنلوڈ ایبل ریسورسز پروائیڈ کروں گا جس میں ڈیفرنٹ ٹیمز پلگینز ہو سکتے ہیں یا میں کورس میں جو ویب سائٹ ڈیزائن کروں گا اس کا بیک اپ آپ لوگوں کو پریکٹس کے لیے پروائیڈ کر دوں گا سیکنڈلی اس کورس ریلیٹڈ میں آپ لوگ کو اسائنمنٹس بھی دوں گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ کو ایک تو آئیڈیا ہو جائے گا کیا آپ کو اچھے سے ورڈ پریس کی سمجھ آگئی ہے یا نہیں اور دوسرا جو آپ لوگ وہ سائنمنٹ بنائیں گے وہ آپ لوگ اپنے پورٹفولیو میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ نیو بندے کے لیے آن لائن ارننگ کی فیلڈ میں سب سے پہلا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی پورٹفولیو نہیں ہوتا تو اس طریقے سے آپ لوگوں کا پورٹفولیو بھی بن جائے گا تھرڈ نمبر پر میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو سیشنز کروں گا جس میں آپ لوگ مجھ سے لائیو کوئیشن آنسر کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاؤٹس کو کلیر کر سکتے ہیں نمبر فور میں آپ لوگوں کے لئے گروپ بناوں گا جس میں سب لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کسی بھی ٹائم وہاں پر میرے سے بھی کوئیشن کر سکتے ہیں تو میں اس کا ضرور آنسر کروں گا نمبر فائیو لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ یہ کوئیس کرنے کے بعد اگر آپ لوگ فری لانسنگ سٹارٹ کرتے ہو اور آپ لوگوں کو آرڈر نہیں ملتا تو میں آپ کی پرسنلی ہیلپ کروں گا فرسٹ آرڈر لینے میں میں وٹس ایپ کے ثورو آپ سے ساری ڈیٹیلز شیئر کروں گا کہ آپ لوگ کیا گلتی کر رہے ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اپنا پہلا آرڈر مل سکے کیونکہ پہلا آرڈر لینا ہی مشکل ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت آرڈر آتے رہیں گے لاسٹ بات یہ کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ورڈپریس میں نیو فیچرز، ٹیمز، پلگنز وغیرہ آتے رہتے ہیں تو جو بھی نئی جوسفول اپ ڈیٹس آئیں گی وہ سب ہی اس کورس کے اینڈ پر میں شامل کرتا رہوں گا اس سے کورس اپ ڈو ڈیٹ رہے گا تو یہی تھا کورس کا انٹرودکشن I know ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ باتیں جاننا آپ کے لئے بہت ضروری تھا نیکسٹ ویڈیو سے انشاءاللہ ہم اپنا کورس سٹارٹ کریں گے شورٹ ویڈیوز ہوں گی اور آپ لوگوں کو مزا آئے گا میرے ساتھ یہ کورس کرنے میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی